اسلام علیکم ہم نوجوان پاکستان کی آن اور شان ہم موجود ہیں سنو نیوز کی سکرین پر ایک انتہائی منفرد اور خوبصورت پروگرام یوت پاکستان میں میں ہوں نجف راجہ اور میرے ساتھ ہوں گے اور میں ہوں حمزازے سنو نیوز کے پلیٹ فارم سے شروع ہونے والا یہ اچھوٹا پروگرام آنے والے دنوں میں ہماری عبادی کے 64 فیصد حصے کا نمائندہ بنے گا پروگرام کے ذریعے ہم انیبل کریں گے اپنی یوت کو کہ وہ صاحبان اقتدار کے سامنے سوال اٹھا سکیں بات کر سکیں اپنے دل کی اپنی محرومیوں کی تعلیم کی روزگار کی کھیل کی اور اپنے مستقبل کی یہ پروگرام نہ صرف خیالات کا اظہار کا موقع دے گا بلکہ ملک میں آنے والی اپورچنیٹی کے حوالے سے بھی نوجوانوں کو اگاہ کرے گا ہم راہ دکھائیں گے ملک کی سولہ کروڑ نوزوان آبادی کو ان کو بدلتی ہوئی دنیا کے بارے میں جس میں شامل ہے پری لانسنگ، ڈیجیٹل مارکٹنگ، آئی ٹی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، بائیو ٹیک اور دیگر بھی شامل ہیں یہی سے آگے بڑھیں گے اور اپنے پہلے پروگرام میں بات کریں گے پاکستانی نوزوانوں کی جو دنیا میں چوتھی ذہین ترین قوم کے نمائندوں کے طور پر جانے جاتے ہیں لیکن اس سے پہلے یہ ریپورٹ نوزوان آبادی کا پانچوان بڑا ملک جہاں چو سٹھ فیصد سے زیادہ آبادی تیس سال سے کم عمر ہے ہیوی یوت بلج رکھنے والے ملک میں غیر معمولی طور پر نوزوانوں کی آبادی کے اضافے کی شرعہ دو آشاریہ سات فیصد ہے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مسائل اور کم مواقعوں کے باوجود پاکستانی نوزوان اپنی ذہانت اور صلاحیتوں کی بنیاد پر آگے بڑھ رہے ہیں اور جب جب بھی ہمارے نوجوان کو بہتر پلیٹ فارم ملا انہوں نے دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا پاکستان کا نام روشن کرنے والوں کی فہرست میں سب سے اوپر کم عمر ترین مایکروسافٹ انجینئر عرفہ کریم ہے جو انتہائی کم عمری میں پاکستان کی پہچان بنی اے لیول میں تیس اے حاصل کرنے والے حارون تارک بھی ہمارا سرمایہ افتخار ہیں 35 سالوں سے ناسا سے جڑے آسٹرو فیزیزسٹ منصور احمد ناسا کے خلائی ہیلیکاپٹر کی تیاری میں چریک سوفیر انجینئر احمد عویس اور خلائی گاڑیوں کے لیے فلائٹ کنٹرول سسٹم کی تیاری میں مشغول ایونکس انجینئر ہبا رحمانی بھی ہمارا فخر ہیں ہم کسی سے کم نہیں اس لیے کہ سیرن کے لارج ہیڈرن کولائیڈر مشن میں بھی 20 پاکستانی سائزدان شریک ہیں غیر معمولی مشن 40 سالوں سے کائنات کی تشکیل کے اسرار کھوج رہا ہے بغیر آکسیجن ماؤنٹ ایورسٹ سرکرنے والے سرباس خان بارہ بلند درین چوٹیاں سرکرنے والے 21 سالہ براڈ بوائے شہروز کاشف 8000 میٹر کی گیارہ چوٹیوں پر پاکستان کا جھنڈا لہرانے والی نائلہ کیانی ماؤنٹ ایورسٹ سرکرنے والی خاتون سمینہ بیگ بھی پاکستانی ہیں آسکر ریوارڈ یافتہ اور سٹار وارس کی پہلی خاتون ہدایت کارا شرمین عبید چنائے اداکار فاران تاہر ورچول ایفیکٹس ماہر لاریب اتا اور سکرین پلے رائٹر کامران پاشا آلی وڈ میں پاکستان کی پہچان بنا رہے ہیں کھیلوں کے میدان میں 1994 وہ تاریخ ساز سال تھا جب پاکستان بیق وقت کرکٹ ہاکی سکواش اور سنوکر کا عالمی چیمپئن بنا یہ منفرد اعزاز بھی ہمیں ہمارے نوجوانوں نے ہی عطا کیا کم ترین سہولتوں کے ساتھ ایتلیٹکس میں پاکستان کی پہچان بننے والے ارشد ندیم کے بغیر یہ تذکرہ بھی ادھورہ ہے آج پاکستانی نوجوان ترقی کی دور میں شامل ہونے کے لیے کیا چاہتے ہیں اپنی آواز بلند کرنے اور باب اختیار تک پہنچانے کے لیے کس طرح کا پلیٹ فارم چاہتے ہیں آئیے انہی سے جانتے ہیں جی رپورٹ آپ نے دیکھی اب چلتے ہیں آرڈنس کی جانب اور جانتے ہیں کہ مین سٹریم میڈیا میں نوجوانوں کی بلند آواز کرنے والے یوٹ پروگرام جیسے پلیٹ فارم کی ضرورت کیوں ہے اس وقت ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں یوٹ بھی معجود ہے ایک بار اپنے لیے زوردار تالیاں بجائیں پتہ چلے کہ یوٹ کتنی پرجوش ہے بگ راؤنڈ افلاوز مسجد ہے بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا یہ چاہوں گا کہ آپ کے دلوں میں کون سے سوال ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں اور بطور یوٹ نوجوان کے حصے سے آپ کی حسوس رکھتے ہیں دیکھیں میں شہزاد روشن گلانی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس فارم پہ بھی پوزیٹیف بات ہو رہی ہے بیٹھ کے یہ بات ہو رہی ہے کہ چیزوں کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے وہ بہت ضروری ہے اور پھر بالخصوص پاکستان میں سکسٹی ایٹ پرسنٹ کے لگ بگ یوٹ جب موجود ہے اور اسے بہت ساری پریشانیاں ہیں مسائل ہیں مشکلیں ہیں تو ان پر بیٹھ کر بات کی جائے انہیں گائیڈ کیا جائے انہیں سمجھا جائے تو میرا خیال یہ اچھا فارم ثابت ہوگا اور اس طرح کے پروگرام اور مزید بڑی تعداد میں ہونے چاہیے کیونکہ نوجوانوں کی تعداد بہت بڑی ہے تو پروگرام بھی زیادہ ہونا چاہیے لیکن یہ انیشیٹیو جو ہے سنو نیوز نے سب سے پہلے لیا ہے تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس سٹیپ کو بہترین مزید میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی چاہوں گی کہ یہ لور جو بینچ ہے یہ بھی جواب دے اس طرح کی جو پلیٹ فارم ہے کیا سمجھتے ہیں کس حد تک مددگار ثابت ہو سکتے ہیں ہمارے نوجوان کے لئے ملکم میں صدف ہوں میرے خیال میں اگر ہم یوت کے ایشیوز کو یہاں پر اٹھا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمیں سنا جائے گا کوئی نہ کوئی پولیٹیشن ہمیں ضرور سنے گا اور ہم آواز بن کر کہ ہمیں تھوڑا سا ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنے کے علاوہ پارلیمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے کہ یوت کو لے کر آئیں پارلیمنٹ میں آپ نے بھی دیکھا ہے کہ پارلیمنٹ میں ٹین پرسنٹ بھی یوت نہیں ہے تو ایک چھوٹی سی خواہش ہے میری بھی کہ ہم نیکسٹ جو الیکشن ہمارے ہوں گے اس میں ہم پارلیمنٹ میں ٹوینٹی سے تھرٹی پرسنٹ یوت کو مست دیکھیں آپ بھی پارلیمنٹ کیسا بننا چاہتی ہیں جی میں بھی بننا چاہتی ہوں تو ہاپ فولی سنو نیوز کے تھرو ہمارے ایشوز آگے جائیں اور کوئی سپر ایکشن کیا بات ہے اچھا صدف نے بڑی اہم بات کی ہے کہ اپنی سوچ کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے اور اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے خود کو بدلیں مزید میں آگے جاننا چاہوں گی اس پلاتفارم سے مطمئن ہے یہ جو سنو نیوز نے create کی ہے یوت کیلئے سپیشلی کیونکہ اس سے پہلے میننسٹریم میڈیا پہ کوئی بھی ایسا پروگرام نہیں ہے جہاں پہ یوت کو ڈسکس کیا جائے ان کے مسائل پہ غور کیا جائے فکر کی جائے سلام علیکم میں آمنا ہوں مجھے اس پلاتفارم سے بہت اچھی اپرچنیٹیز دیکھ رہی ہیں کیونکہ یہاں پہ گروت سسٹم بہت کم ہے یوت کا ہم سارے یونیورسٹی سے پاس آؤٹ تو ہو جاتے ہیں with heavy degrees بہت کم ہے بہت کم ہے مطلب آپ پرچنیٹیز مطلب آپ پرچنیٹیز اور ہی اپنے پرچنیٹیز اور ہی اپنے پرچنیٹیز تو یہ می بھی ہمیں آپ پرچنیٹیز دے سکتا ہے گروت کرنے کے لیے کیا بات ہے مائک پاس کیجے آپ بھی کچھ کہنا چاہرہیں مجھے میں اسی پوائنٹ پر کونٹنیو کروں گی میمیم ہے اسلام علیکم اسی پوائنٹ کو میں آگے کروں گی وہaku دے دیا جو یہ نہیں حقی؛ زیادہ اپنے پرچنیٹیز وہ آپ سین یکسiin کنھ میں یہ کو feuторы کارک جاندی پرچنیٹیز آپ کے لیے اب تمام اکن و occupy وہ موید بہت شکریہ ایک بار ہمارے ساتھ آڈینس بھی موجود ہے ایک بار زوردار تعلیہ ہونی چاہیے ہمارے گیس کے لئے سر سب سے پہلی بات اور آپ سے جو پہلا سوال میرا بنتا ہے وہ یہ کہ اخوت فاؤنڈیشن ہماری سب سے معروف سماجوی تنظیم ہے اس تنظیم کو بنانے کا خیال کب آیا اور کیسے آیا دیکھیں جی نیکی کرنے کی خواہش تو ہر دل میں موجود ہوتی ہے تو آپ کے دل میں بھی ہے ان بچوں کے دل میں بھی ہے ہمارے دل میں بھی پہلے بھی تھی آج بھی ہے الحمدللہ تو پھر ہم نے کہا کہ ایسا کام کرنا چاہیے جو پہلے کسی نے نہ کیا ہو یا وہ کام جو اللہ کے رسول اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع ہو جو ہماری روایت سے جڑتا ہوا ہو ہمارے فیعت کے مطابق ہو اور جس سے خلق خدا کو بہتری بھی مل سکے اور جو ہمیں اچھا بھی لگتا ہو اور جو ہم اچھے طریقے سے کر بھی سکتے ہوں اچھا تو پھر یہ ساری چیزیں سوچنے کے بعد کمبائن ہو کر جی کمبائن لیکن بہرحال یہ نیکی کی توفیق تو خدا ہی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس طرف ہماری رہنمائی کی اور ہم نے کہا کہ ہم ایک ایسے معاشرے کی تعمیر کے لیے کام کریں گے جس میں ہر شخص کو عزت سے زندہ رہنے کا موقع ملے یہ لارجر ویجن ہے اخوات کا تو اس کے تابع ہے ہماری ساری حکمت عملی کہ ہم جو بھی کام کریں گے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ وہ الٹیمیٹری دیٹ ویل کریئیٹ ای بیٹر سوسائیٹی سوسائیٹی ویچ پروائیڈ اپوچونٹیز بلکل ٹھیک سوسائیٹی کے لیے آپ کی فانڈیشن کام کری ہے یہاں پر سر یوتھ بھی موجود ہے اور خاص کر ایک تعلیم حاصل کرنے کا ایک جو میار ہے ہمارے اس سوسائیٹی میں جہاں پر ہر بندہ فورڈ نہیں کر پاتا اور آپ کی جو ارگنائزیشن ہے بلا سود کرزے بھی دیتی ہے یہ کیا میکنزم ہے اور آپ کے خیال کیسے آیا سر کہ یہ ترتیب ہونی چاہیے دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے کچھ کریٹیو سلوشن ڈھونڈے ہیں زندگی وہی نہیں ہے جو نظر آتی ہے یا منزل کا ایک ہی راستہ تو نہیں ہوتا بہت سے راستے ہو سکتے ہیں تو اب تعلیم ہے اگر آپ تعلیم کو چلیں اس سے پہلے کرزوں کو لے لیں لوگ کہتے ہیں جی سود کے بغیر کرزہ نہیں دیا جا سکتا تو ہم نے کہا کہ نہیں دیا جا سکتا ہے ہم تو آج ہم ایک کرزے سے شروع ہوا ساٹھ لاکھ کرزے دے چکے ہیں اوہ زبردست اور لوگ کہہ رہے تھے جی آپ بغیر سود کے کرزے دیں گے تو پھر آپ سسٹینیبل نہیں بن سکیں گے تجھے سسٹینیبلیٹی کا اور کیا ایویڈنس آپ مانیں گے کہ ساٹھ لاکھ کرزے آٹھ سو شہر آٹھ سو دفاتر چار سو شہر تو یہ اور پھر لوگ کہہ رہے تھے واپس نہیں کریں گے تو نائنٹی نائن پوائنٹ نائن فیصد جیلا ریکووری ہے ہم یعنی لوگ کہہ رہے تھے کہ کسی پر اعتماد نہ کرو ہم کہہ رہے تھے زندگی اعتماد کا نام ہے آپ اعتماد کروگے تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ پھول بو بہت اور آپ کو کانٹوں کی فصل ملے تو پھر قدرت کو تو سمجھے نا آپ کا اگر اخلاص ہے اندیت بھی ہے اندیت بھی اچھی ہے تو پھر جب آپ اخلاص میں ہی ملے گا تو پھر اس طرح ہم نے کہا کہ تعلیم کے اوپر بھی کہ بھئی اگر کرزہ بغیر سود کے ہے تو تعلیم بغیر فیس کی ہونی چاہیے کہ جس کے پاس فیس ہے کہ دینے کے پیسے ہیں وہ تو ضرور دے تو کہ ایک نظام چلے گا اس سے تو جس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور وہ آپ کی طرح بہترین انسان ہے صلاحیتیں رکھتا ہے آگے بڑھنا چاہتا ہے تو اس کو کیوں نہ پڑھنے کا موقع ملے وائی آر وی ڈینائنگ ہیز رائٹ تو گو اہیڈ این لائف اور یہ بڑی بہترین بات ہے ڈاک صاحب کہ آپ نے نا امپوسیبل جو لوگ کہتے تھے اس کو پوسیبل کر کے دکھائے کہ ایسا ہو نہیں سکتا لیکن ایسا ہو ہے اور آپ نہیں کر کے دکھائے آپ نے بڑا خوبصورت لفظ استعمال کیا امپوسیبل اب اس کا ذرا ڈیسیکشن کریں اس لفظ کی آئی ایم پی او ڈبل ایس آئی بی ایل ای اگر آئی کو علیدہ کر دیں اور ایم کو علیدہ کر دیں اور پوسیبل کو علیدہ کر دیں تو ایٹ مینز آئی ایم زبردست کیا بات ہے تو امپوسیبل نہیں ہے وہ تو لفظ کے اندر ہی معنی ہے کہ آئی ایم پوسیبل ہم نے اسے ایسے جوڑ دیا اور ڈاک سب یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ چیزوں کو پرسیو کیسے کرتے ہیں دیکھیں آپ نے کتنا اچھے طریقے سے اس کی ڈیسیکشن کی ہے آپ سے مزید سوالات کریں گے لیکن یہاں پہ جو ہماری آڈینس ہے ہماری یوت ہے وہ بھی آپ سے بہت سارے سوالات کرنا چاہتے ہیں پہلے تو میں آپ سے پوچھوں کہ آپ تیار ہیں میں خوف زیادہ ہوں جی بتائیے پہلا سوال میرا نام وارش پراجہ ہے پاکستان میں ایک سو اسی ملین کے لگ بگ یوت ہے جو ٹو تھرڈ پاپولیشن کا بند ہے اور فیصد میں بات کریں تو تقریباً چونٹھ سٹھ فیصد ہے لیکن سر پارلیمنٹ میں ان کی نمائندگی کوئی نہیں ہے تو سر اس میں کیا میکنیزم ہونا چاہیے کہ پارلیمنٹ میں ان کی نمائندگی ہو تاکہ ان کی بھی کوئی بات سننے والا ہو دنیا میں کسی بھی جگہ پارلیمنٹ میں آپ کو اس شرح سے نوجوان نہیں ملیں گے کیا پاکستان میں کوئی نئی پارلیمنٹ بنانا چاہتے ہیں نیا نظام لانا چاہتے ہیں نوجوان بھی ہیں تجربے کا بھی تو کوئی نیمل بدل نہیں ہے تو مجھا بتا دیں بریٹش پارلیمنٹ میں کیا سارے نوجوان بیٹھے ہیں بچے بیٹھے ہیں کم عمر بیٹھے ہیں امریکہ میں دیکھ لیں چائنہ میں دیکھ لیں یہ نہیں کہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر آپ یوتھ کے خلاف فیصلے کرتے ہیں یا یوتھ ہی وہ فیصلے کرے گی بہت ساری مثالیں ہیں پارلیمنٹ میں ایک تو پولٹیکل پارٹی کے سربراہ کتنے نوجوان ہیں اس طرح بہت سارے اور لوگ نوجوان ہیں اور ایک بات میں آپ سے ایک اور کہوں گا کہ دیکھیں نوجوانی جو ہے نا وہ اس کے لیے سیاہ بالوں کی شرط نہیں ہوتی نوجوانی کے لیے تازہ خیال کی شرط ہوتی باہ اچھی سوچ کی کریٹیویٹی کی انویشن کی گرم خون کی جستجو کی آگے بڑھنے کی اگر آپ اس کو شہرانہ بات نہ کہیں تو میں آپ کو بیس بائیس سال کا بورا بھی دکھا سکتا ہوں اور ستر سال کا ایسی سال کا جوان بھی دکھا سکتا ہوں بلکل ٹھیک ہے سر باقی جو نوجوان ہیں وہ بہت بیتابی سے آپ کو دیکھ رہے ہیں مزید سوالان ان کے مند میں جو ہیں اسلام علیکم سر سب سے پہلے تو thank you so much کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے میرے نام محمد یاسین ہے سر ہمارے ہاں یوت اتنی زیادہ ہے اس کے باوجود آپ نے پچھلے کچھ دنوں میں کچھ سالوں میں دیکھا ہوگا کہ لاکھوں نوجوان اس ملک سے باہر جا چکے ہیں اور لاکھوں نوجوان ایسے ہیں جو اس ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں ہمارے ملک میں وسائل بھی ہیں سارا کچھ ہے اس کے باوجود یہاں پہ نوجوان رکنا نہیں چاہتا جو ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں جانے دے انہیں آپ تو میں تو نہیں روک سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ان کو اس ملک کے مستقبل پر یقین نہیں ہے یا خود پر اعتماد نہیں ہے اس لئے وہ باہر جا رہے ہیں مجھے تو یقین ہے مجھے تو اعتماد ہے مجھے تو اس ملک کے مستقبل پر اتنا ہی یقین ہے جتنا کہ آپ میرے روبرو بیٹھیں اپورچنٹیز اس ملک میں ہیں چیلنجز اس ملک میں ہیں مسائل اس ملک میں ہیں ان کو کس نے حل کرنا ہے کسی شخص نے کسی بہادر آدمی نے کسی نوجوان نے تو راہ فرار اختیار کرنا میں نہیں سمجھتا کوئی حل ہے اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ جو جانا چاہتا وہ جائے جو نہیں جانا چاہتا وہ ایک کانشیس نسین کرے کہ میں کیا کر سکتا ہوں اب آپ مجھے بتائیں کہ کینیڈا میں یا کسی اور ملک میں اگر جی ڈی پی سات آٹھ نو پرسنٹ ہے اور پاکستان میں ایک یا دو پرسنٹ ہے تو اپورچنٹی کدھر ہے یہ دو پرسنٹ کو آٹھ پرسنٹ کرنا یا آٹھ کو نو پرسنٹ کرنا پاکستان میں دو کروڑ بچہ سکول نہیں جاتا امریکہ میں ہر بچہ سکول جاتا ہے تو اپورچنٹی کدھر ہے چیلنج کدھر ہے آپ کی نوجوانی کدھر ہے آپ کا شوق اور جستجو کدھر ہے دنیا کو تعمیر کرنے کا خواب کدھر ہے ڈاکس آب آپ نے اتنے اہم نکتے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آپ صرف تعلیم نہیں بلکہ تربیت پر بھی کام کر رہے ہیں تربیت تو زیادہ ضروری ہے بہت ضروری ہے اور یہ اسی سے چیز سے جڑاو ہے اچھا یہاں آڈینس ایک سوال کرنا چاہے اسلام علیکم میں سید خیزاد روشن گلانی ہوں اور میں یہ لوگ سوسائیٹی کے لوگوں کو کنیکٹ کرنے کی وجہ سے جانتے ہیں پاکستان میں بھی بہت ساری انجی اوز اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ خدمت پر معمور ہیں اسی چیز کو دیکھتے ہوئے نوجوانوں کے ایک بڑی تعداد جو کہ ابھی اسٹیبلش نہیں ہوئی جس نے ابھی زندگی میں کچھ اچیو نہیں کیا کچھ سیکھا بھی نہیں وہ سماجی کاموں کی طرف نکل پڑتے ہیں اور کچھ پروجیکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں ڈونیشنز اکٹھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں ان کے رویے بھی خراب ہوتے ہیں اور میں نے بہت سارے نوجوانوں کو کچھ عرصہ سماجی کام کرنے کے بعد سماجی کام کو برے بھلا کہتے ہوئے بھی دیکھا قریب سے تو آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا اور آپ سے میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمیں بھی ایجوکیٹ کریں اور دیکھنے والوں کو بھی ایجوکیٹ کریں کہ سماجی کام میں سٹیپ ان کرنا کتنا کرنا اور کیسے کرنا یہ کتنا ضروری ہے بہت خوب شہزاد صاحب بڑا اچھا سوال ہے بات یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تو آپ اپنے خواب پورے کریں اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں بہت خوب دیکھیں نا جو شخص اپنے بارے میں نہیں سوچتا کوئی اس کے بارے میں کیوں سوچے گا صحیح تو یہ نہیں ہے کہ آپ پہلے دن ہی گھر والوں کو چھوڑ دیں اور بی بی بچوں کو جتیم خانے بھیج دیں یا سسرال بھیج دیں اور کہیں گے میں فقیری چولا پہن کے میں تو جی گلیاں صاف کروں گا میں تو جی خیمات یہ کرنا ہے لیکن سب سے پہلے آپ خود کو اس مقام تک سے لے کے جائیں تو میں تو نوجوانوں کو یہی مشورت دوں گا کہ پہلے خود کچھ بنیں پھر آپ دینے والے بنیں پہلے دن سے آپ لوگوں سے چندہ مانگ کے تو آپ کیا کریں گے تو قومیں اسرہ سے تعمیر نہیں ہوتی ہیں قومیں انٹرپنیورشپ پہ تعمیر ہوتی ہیں قومیں کچھ نہ کچھ ایسیب کریں جس طرح یہ بچے پریشان ہیں اے آئی کو لے کر جوب نہ چلی جائے ویسے اگر آپ کی نوجوانی کی بات آپ تو بظاہر اب بھی جوان ہیں آپ کو اس ٹائم پر کس قسم کی مشکلات کا سامنا چاہتے ہیں Thank you for correction ایک بار جوانی کے اوپر یہ تعلیم ہو جا رہے ہیں آپ کو سر کس قسم کی مشکلات کا سامنا چاہتے ہیں دیکھیں کوئی ایسی مشکلات اسی طرح کی ہوتی ہیں مطلب دیکھیں مشکلات انسان کے لیے سب سے بڑا مشکل جو ہے نا وہ انسان خود ہوتا ہے میں خود اپنے لیے مشکل ہوں اگر میں ہمت ہاردار ہوں صحیح اگر میں دم توڑ دوں اگر میں تھک کے بیٹھ جاؤں اور اگر یہ چیزیں نہ ہو تو میں ایسیٹ ہوں اپنے لیے کیا کہتے ہیں کہ کیسے کہہ دوں کہ تھک گیا ہوں میں کتنے لوگوں کا حوصلہ ہوں میں بہت خوب تو انسان خود ہی اپنی رستے میں بعض اوقات مضاہم ہو جاتا ہے تو اگر انسان عزم بلند ہے ہمت بلند ہے کریئیٹیو ہے انوویٹیو ہے تو پھر اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو آپ مجھے یہ چیزیں نہیں دے سکتے بلکل ٹھیک ہے رہا یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میں کسی کی وجہ سے شکست آ گیا یا کسی کی وجہ سے ناکام ہو گیا یہ ایسا نہیں ہوتا انسان اپنی وجہ سے جیتا ہے اپنی وجہ سے مرتا ہے انسان اپنی خوبیوں سے زندہ رہتا ہے کیا بات اور اپنی برائیوں سے وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ زیر زمین جاتا ہے شاید وہ ایک بلیم گیم چل رہا ہوتا ہے بہت شکریہ ڈاک ساب بہت شکریہ آپ نے اپرچنیٹی دی تاکہ ہم آپ سے بات کر سکیں سیکھ سکیں ہم نوجوانوں جو یہاں پہ موجود تھے ان کے مسائل بھی آپ کے ساتھ ہم نے ڈسکس کیا بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ نوجوانوں کی کنفیجن بھی ختم ہوئی ہوگی لیکن ابھی وقت ہوئے چھوٹی سی بریک کا ہمارے ساتھ رہے گا ناظرین یود پاکستان ناموسائد حالات میں آگے بڑھنے والے اور نام بنانے کے باوجود بے نام رہ جانے والے اور عظم و حمد کی روشن میں رسالے ہیں ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں جی قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان ازر علی موجود ہیں ان سے بہت سارے سوالات کریں گے یود کے حوالے سے بھی جانیں گے اور ورلڈ کپ میں کس طرح پاکستان کرکٹ ٹیم نے شاندار پرفارمنس دی وہ بھی پوچھیں گے بلکل نجف اور اسے کے ساتھ ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں ایک اور گیسٹ موجود ہیں اسسسٹنٹ کمیشنر احسن شہزاد سابق موجود ہیں سر بہت شکریہ آپ کے اکیمتی وقت کا تو پہلا سوال میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آج کل کی یود میں آپ کیا موٹیویشن دیکھتے ہیں ہمارے جب ہم جب بچپن میں اپنے خواب سوچتے تھے تو سپورٹس کے اندر کرکٹ ہاکی بہت زیادہ فلورش کر رہی تھی اس وقت لیکن میں نے کرکٹ چوز کی لیکن کچھ لوگ زاری بات ہے ہاکی پسند کرتے تھے یا کسی اور فیلڈ میں جانا پسند کرتے تھے لیکن ایک اچھی چیز یہ تھی کہ ہمارے پاس کوئی سوشل میڈیا گیجٹس وغیرہ اس طرح کی چیزیں تھی نہیں جو ابھی کا دور ہے وہ تھوڑا مشکل ہے لیکن اپرچونٹیز بہت زیادہ ہیں پہلے یہ تھا کہ اپرچونٹیز کم تھیں لیکن لوگ میند بہت کرتے تھے آج کل اپرچونٹیز زیادہ ہیں اور اگر یہ میند کریں گے تو یہ اپنے اپنی فیلڈ جو بھی ہے ان کا شوق ہے اگر ان کے پاس اپرچونٹیز ہیں لیکن ہماری یود تو کچھ الگی کہتی ہے وہ تو کہتی ہے اپرچونٹیز تو ہیں ہی نہیں کرنی ہے اپنے اندر کے کمپلینٹس اور جو جس اپوائنٹن طرف چیزیں لے کے جائیں اس کو آپ ختم کریں آپ کوشش یہ کریں کہ آپ اپنا بیسٹ بننے کی کوشش کریں ایوری ڈی جب آپ اپنے آپ کو روزانہ بیٹ کرنے کی کوشش کریں اپنا بیسٹ بننے کی کوشش کریں آپ کی طرف آئیں گی انہوں نے نا ہم سب بڑی اچھی بات کی کہ آپ اپنی کپیسٹی میں رہتے ہوئے محنت کیجئے ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس گراؤنڈ کیا ہے بس دوسروں کو دیکھتے ہوئے شکایات کرنے لگ جاتے ہیں ساتھ ہی میں سر سے جاننا چاہوں گی یہ ایم بی بی ایس سے جو سفر آپ نے تیہ کیا سی ایس پی کا کتنا مشکل رہا اور کیسے آپ نے اتنا زیادہ کنورٹ کر دیا کریئے ہی چینج کر دیا یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے کہ اگر آپ بات کریں کہ کتنا مشکل تھا تو ڈیفنیٹلی مشکل تو بہت تھا پاکستان کا تفیسٹ ایکزیم ہے سی ایس اس اس اور اس کو کالیفائی کرنا انٹریو کے پروسس سے گزرنا اور پھر ٹاپ گروپس میں آنا اٹس اٹس چیلنجنگ ٹاس لیکن جیسے بات ہو رہی تھی ازر بھائی نے بات کی کہ جب ہم ہوففل رہیں ڈیٹرمنٹ رہیں اور جیسا کہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے تو اور ایک اور جگہ پہ ذکر ہے کہ وستعینو بسبری وسلا کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو ہم لوگ بسبرے ہیں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ آج ہم ایک کام کرنا شروع کریں اور کل شام تک اس کے نتائج مل جائیں ایسا ہوتا نہیں انسانوں کی تاریخ میں کبھی بھی ایک ہی رات میں تقدیر نہیں بدلا کرتی تو ہمیں مسلسل محنت اور صبر سے کام لینا ہوگا صبر کی بات کرنا سر تو بہت آسان ہے لیکن جو نوجوان ہے جس طرح آپ نے بسبری کی بات کی نوجوان تو آج ہی ریزلٹ چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آج ہم تیاری کریں کل ریزلٹ آجے نوجوانوں کو کیا تلقین کریں گے کس طرح صبر کو تھامے رکھیں نوجوانوں کو میرا خیال میں سوشل میڈیا کے گراؤنڈ سے ریال لائف کے گراؤنڈ میں آنا ہوگا کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ چیزیں یک دم بدل جائیں لیکن وقت جو ہے اس نے اور تاریخ انسانی نے ثابت کیا ہے کہ مسلسل انتک میند سے نتاج حاصل ہوتے ہیں تو ہمیں گراؤنڈ ریالیٹیز کے ساتھ زمینی حقائق کے ساتھ جڑنا ہوگا تو کمینگ فرام لوہر میڈل کلاس میں نے ہمیشہ یہ دیکھا چاہے وہ کینگ ایڈ ورڈ میں آنا ہو یا سیویل سروس کے ایکزیم میں ٹاپ گروپ میں آنا ہو مجھے کسی بھی قدم پہ میرٹ کا قتل نظر نہیں آیا اور سپارش نظر نہیں آئی بہت کو یہ آپ بہت بڑی شیئیٹمنٹ دے رہے ہیں زبردست اچھا ازر میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا آپ لاہور میں بھی اکیڈمی رن کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ اس وقت نوجوان بھی موجود ہیں آپ ایک پلیٹ فارم پروائیٹ کر رہے ہیں نوجوانوں کو اسی طرح سنونے اس بھی پلیٹ فارم پروائیٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ بات کر سکیں آپ کیا پاکستانی نوجوانوں میں صلاحیت دیکھتے ہیں جو پہلے کرکٹرز میں ہوا کرتی تھی پر آج وہ لیک کر رہی ہیں یا محنت ہے کنسسٹینسی ہے سٹرگل ہے کیا ہے وہ سٹرگل اور ایک جو پروسس ہے وہ جیسے انہوں نے بات کی بڑی اچھی بات کی کہ ہم کہتے ہیں کہ ایک دن آپ نے کام شروع کیا اور اگلے دن آپ کو اس کا ریزرٹ مل جائے یہ نہیں ہے جو آج میں کرکٹ کھیل کے پاکستان سے ریٹائر بھی ہو گیا مدھو اتنا لمبہ تیرہ سال کے لیے پاکستان کھیلے لیکن اس سے پہلے پندرہ سال میں نے کیا کیا وہ اس کی وجہ سے آگے جو ہے وہ پاکستان سے کھیلوں وہ جو پروسس ہے بارہ سے پندرہ سال کی محنت کا یا اس میں اتار چڑھاؤ دیکھنا مدھو کبھی اچھیا ہونا کبھی پھر آپ کو ایک ڈاؤن فال آتا آپ کے کریئرز میں مدھو اس رولر کوسر سے گزرنا اور اس میں پھر صبر رکھنا کہ یار ٹھیک ہے یہ ابھی برا ٹائم ہے پھر اچھا آئے گا آج کل جو خورا سا کرکٹرز یا سپورٹس پرسن میں ایٹ ٹائمز یا کسی بھی اور فیلڈ میں وہ پروسس سے گزرنا گزرے بغیر چاہ رہے ہیں کہ وہ ان کو سکسس مل جائے which is not possible بلکل آپ کرکٹ اکیڈ میں بھی اپنی رن کر رہے ہیں جب نوجوان آپ کے پاس آتے ہیں ٹریننگ آپ سے لیتے ہیں پہلا سوال ان کے مند میں کیا ہوتا پاکستان کب کھلیں گے پیرنٹس کا بھی ہوتا which is fine ٹھیک ہے لیکن سپورٹس ایسی چیز ہے دیکھیں سٹڈی سے ایک ڈیفرنٹ چیز ہے آپ بہت اچھا کرنے کے باوجود ہو سکتے آپ ہائیس لیول پر نہ پہنچ سکیں سٹڈی بھی آپ کے پاس اگر آپ بہت اچھے ہیں تو آپ کہیں نہ کہیں پہنچ سکتے ہیں لیکن سپورٹس ایٹ ٹائم رسکی بہت ہے سپیشلی پاکستان جیسے ملک میں کہ اگر آپ پاکستان نہیں کھیلتے تو اس سے نیچے آپ کا کریئر ریزنے بل ہو سکتا ہے لیکن آؤٹ کلاس نہیں ہو سکتا ہے لیکن باقی فیلڈ میں بہت ساری آپشن ہیں آپ سے میں نے سوال کیا تھا لیکن آپ گھما سے گئی کہ آپ نے ایم بی بی ایس سے وہاں تک کا سفر کیوں کیا ایم بی بی ایس کرنے کے بعد مطمئن نہیں ہوئے کہ ڈاکٹر بن گیا آپ ٹھیک ہے اور وہ بھی کنگ ایڈوٹس ہے مطلب چھوٹی جگہ سے بھی نہیں یہ کیا یہ یہ کنورجن کیوں ہوئی میری یہ پرسنل چوئس تھی اچھا I felt I was not very کمفرٹیبل with my پروفیشن ایزا ڈاکٹر کیونکہ جب آپ کا اپٹیچوڈ ایک کام میں ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں آپ کا دل لگ رہا تو آپ کو پھر ٹرین پکڑ لینی چاہیے کوئی دوسری کیونکہ غلط ڈائریکشن میں پہنچ جانا اچھی بات نہیں ہے اور زندگی ایک بار ملتی ہے بلکل ٹھیک ہے ریجر ڈاکٹر سب آپ سے یہ بھی جانا چاہوں گی اس پلیٹ فارم کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے یہ جو سنو نیوز نے کریئٹ کیا ہے سپیشلی یوت کے لیے ہم دیکھتے ہیں مین سٹریم میڈیا پہ ایسا کوئی بھی پلیٹ فارم نہیں جہاں پہ اسی طرح ہماری یوت آئے بات کرے ڈسکس کرے مسائل کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے یہ بہت آپ نے پرٹیننٹ سوال کیا کہ یوت جو ہے وہ ہمارا ایسٹ ہے اور جو سنو نیوز نے پلیٹ فارم مہیا کیا وہ بہت ریلیونٹ ہے اور یہاں پہ بات ہونی چاہیے میں نے کہیں پڑا تھا کہ بات کرنے سے بات بنتی ہے اور جب تک ہم بات نہیں کریں گے یوت کے ایشیوز کو ڈسکس نہیں کریں گے تو تب تک ہمارے مسائل بھی حل نہیں ہوں گے بلکل ٹھیک عزر علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سر یوت کے کیا مسائل ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں بہت جگہوں پر آپ جاتے ہوں گے آپ کا انٹریکشن ہوتا ہوگا یوت کے ساتھ یوت کیا کہتی ہے کیا واقعی موقع موجود ہیں کچھ تبدیلی کی ضرورت ہے یوت کی آواز کو سنا بھی جاتا ہے یا نہیں سنا جاتا ہے نہیں مسائل تو ہیں لیکن آپ آپ کوشش کرتے ہیں جو آپ کے پاس سناریو اس میں آپ اپنا بیس کرنے کی کوشش کریں آپ اگر صرف یہ سوچتے رہیں گے کچھ چیزیں چینج ہوں گی تب ہی میں کچھ کروں گا تو آپ کی لائف تو گزر جائے گی تو پتہ نہیں اب وہ چیز آئیڈیال سناریو کب ملنے آپ کو وہ ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ issues کو discuss ضرور کرنا چاہیے اس کو میکسیمم طریقے سے پاکستان آئی ٹھنگ گورنمنٹ لیول پہ بھی ہونے چاہیے جس طرح کی conversations تاکہ ان لوگوں تک یہ باتیں پہنچیں جو ان چیزوں کو rectify کر سکیں زبردست یہاں ہمارے سار یوت موجود ہے اور بہت بیتاب ہے عزر علی سے سوال کرنے کے لیے تو جی اسلام علیکم میرے نام محمد یاسین ہے عزر علی صاحب آپ نے ایک لمبی سٹرگل کے بعد جیسا کہ آپ نے بتایا کہ پندرہ سال میں نے لگایا گرکٹ کھلی تو جب آپ پہلی دن گراؤنڈ میں گیا تو اس وقت آپ کی فیلنگز کیا تھیں اور آپ نے جن کپتانوں کے انڈر کھلا آپ کو سب سے اچھا کپتان کون سا لگا اور اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا شیر آپ کے لیے ہے میری خوشی پہ کہیں تیری آنکھ نم تو نہیں میری خوشی پہ کہیں تیری آنکھ نم تو نہیں تجھے بھی مجھ کو ملی شہرتوں کا غم تو نہیں سنا ہے تم بھی محبت کسی سے کرتے ہو سنا ہے تم بھی محبت کسی سے کرتے ہو یہاں پہ لفظ کسی سے مراد ہم تو نہیں بہت خوب آپ کے سوال دو تین تھے شیر کے بعد وہ پھولی جب آپ وہ چیز اچیف کر لیتے ہیں جو آپ نے خواب دیکھی ہوں بچپن میں کہ یار میں پاکستان سے کھیلوں گا انٹرنیشنل اور میرا ڈیبیو ورث کے اوپر home of cricket تو اس سے بہتر جگہ ہو نہیں سکتی ڈیبیو کرنے کے لیے سپیشل away from home تو ایک ایسا moment ہوتا ہے کہ شکر ہے کہ جہاں میں پہنچنا چاہتا میں پہنچ گیا feeling کہ when your dream come true جو feeling ہوتی ہے وہ بہت سے لوگ ہوتے موٹیویٹ کرتے میرا سوال یہ آپ سے آپ کامیابی کریڈٹ کس کو دینا چاہے سب سے زیادہ میرے والد صاحب کو کیونکہ شاید مجھے بھی اتنا یقین نہیں تھا اپنے اوپر جتنا ان کو تھا ہمارے صاحب یہاں پہ یوت موجود ہے اور دونوں گیس میں سے کسی سے کوئی سوال کتنا آسان خاص طور پر خواتین کے لئے آپ کیا اس بارے میں بتائیں گے دیکھیں پہلے جواب دیتا ہوں ای تینک کہ وومن کرکٹ کے لئے سپیشلی ابھی بہت کام ہونا باقی ہے کیونکہ ابھی بہت لیٹلی ہی آگے کچھ اپورچنٹیز کریئیٹ ہونا شروع ہیں پہلے زیادہ کرکٹ ہو نہیں رہی تھی مختلف شہروں میں جو ایسے ایریاز ہیں جہاں پر بہت زیادہ کرکٹ گراؤنڈز نہیں ہیں وہاں پر بھی جو کھیلنا چاہتی ان کے لئے پیرنٹس بھی سیف فیل کریں تو وہاں پر ان کے لئے اکیڈمیز بنیں گی تب زیادہ اچھا ان کے لئے سارے کلئر کر دی ہیں بہت ساری یوت بھی چاہتی ہے کہ وہ یہ ایکزیمز کلئر کریں ایم بی بی ایس کے ہو یا سی ایس پی کے ہو تو کیا ٹپس دیں گے کہ کس طرح کلئر کیا جا سکتا اور کس طرح پڑھا جائے اچھا اس میں یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے تو اس بات کو ذہن میں رکھ چاہیے کہ جو کامیابی ہے چاہے وہ سپورٹس میں ہو یا ایم بی بی ایس میں داخلے کیلئے ہو یا سی ایس ایس کے اس میں ہو ایکزیم میں ہو اس کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے اور ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جب شروع شروع کی فیز ہوتے ہیں تو عام طور پر یا محبت ہو یا پڑھائی ہو تو شروع شروع میں جذبے بڑے جوان ہوتے ہیں پھر وقت گزرنے کے ساتھ جذبے بڑے ماند پڑھ جاتے ہیں تو ہمیں ایک ہی پیس کے ساتھ چلنا ہے اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم css کا exam qualify کریں تو اگر ہم چھ گھنٹے پڑھنے تو ہمیں چھ گھنٹے روزانہ پڑھنا ہوگا اگر ہم آٹھ گھنٹے پڑھنا ہیں تو ہمیں آٹھ گھنٹے روزانہ پڑھنا ہوگا اور اگر ہم ایک سال تک تیاری کریں تو چھ سے آٹھ گھنٹے روزانہ ہفتے میں ساتھ دن اور اسی طرح پورا سال میں نے تو ہمارے نوجوانوں کو بہت سارا ایسا بھی دیکھا کہ انہوں نے اپنے فونز بند کر دی ہیں اس exam کی تیاری کے لیے اور میں یہ بھی اپنی یوٹ کو بتانا چاہوں گی انگلیش ایسے کے ٹاپر بھی رہ چکے ہیں تو یہ لکھنے کا اتنا ہی شوق تھا اور یہ کیسے ڈیویلپ ہوا بہت سے لوگوں کی انگلیش کمزور بھی ہوتی یہ اس میں آپ نے اچھی بات کی صرف انگلیش نہیں کمزور ہمارے لوگوں کے ارادے بھی کمزور ہوتے بہت تو بات یہ ہے کہ جہاں want to excel in something then write تو reading اور writing کا جو اچھا combination ہے وہ ہمیں CSS کے essay میں highest rank پہ سکتا ہے ہمارا candidate کیا کرتا ہے اگر وہ سیل فون use کر رہا ہے تو وہ دیکھے گا یوٹیوب پہ رینڈم ویڈیوز ٹک ٹک یوز کرے گا اور اگر سیل فون آف کر دیا ہے تو بھی وہ پڑھ نہیں رہا یہ ہماری غلط پیروارٹیز ہیں CSS کے exam میں ضروری نہیں کہ آپ دنیا سے cut off ہو جائیں آپ اپنے سیل فون کا اچھا استعمال بھی کر سکتے ہیں آپ اخبار پڑھ سکتے ہیں آپ ٹاک شوز دیکھ سکتے ہیں بی بی نہیں پڑھیں گے تو یہ ہمارا روی یہ بہت بڑی بات انہوں نے کر دی ہے لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ آپ CSP officer تو ہیں لیکن آپ بہت اچھے شاعر بھی ہیں سکتے جو آڈینس ہیں یا جو لوگ آپ گھر بیٹھے دیکھ رہے ہیں ان کو کیا سنانا چاہیں گے یہ بڑا آپ نے دل کے قریب بات کر دی ہے شاعری جو ہے میں تقریبا دس سال سے کر رہا ہوں تو میں اپنے چند شیئر سنا دیتا ہوں سپیشلی یوت کیلئے کہ ایک عزل ہے کہ دیا بنائے دعا بنائے خدا بنائے دیا بنائے دعا بنائے خدا بنائے تمہارے جیسا کوئی بنائے تو کیا بنائے ہمارے ہاتھوں میں بس لکی رہے ہیں اور کیا ہے اسی کی مرضی وہ جس کو اچھا برا بنائے ہم ایک مدد سے تنگ گلیوں میں جی رہے ہیں اسے کہو اپنے دل میں تھوڑی جگہ بنائے کیا بات ہے ناظرین کس نے کہا یود پاکستان مایوس ہے ہمت ہار بیٹھے ہیں یود پاکستان پاکستان کی پچیس کروڑ عبادی کا سب سے بڑا اور سب سے پرعظم حصہ ہے سب سے توانہ آواز کے بلند ہونے کی دیر ہے ملک سے اندر اندھیرے ختم ہو جائیں بلکل اور یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اپنے فیڈبیک سے ہمیں ضرور اگا کیجئے کیونکہ آپ کا فیڈبیک ہمارے لئے بہت خاص ہے ہمیں معلوم ہوتا ہے کیا آپ کو اچھا لگا اور مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھتے رہیے یود پاکستان اللہ